موسیقی اسیمبلی کو مارا تو آپ نے کیا پروٹیکشن پروائیڈ کی دیکھیں مائنورٹیز اور ویمن ورلن ریول گروپ یہ ہیں تو مائنورٹیز کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی سینٹ میں جو مائنورٹیز کو سیٹ دینے کا اندیا دیا گیا ہے تو وہ بھی پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے دیا ہے ورنہ اس کا سیکیورٹی سے کیا تعلق ان کی نمائندگی اس کا ان کی سیکیورٹی سے کیا تعلق نہیں دیکھیں مائنورٹیز امپاور نہیں بالکل ہے وہ امپاور ہوں گے آپ نے کہا ہے آپ نے کہا ہے آپ نے کہا ہے تحفظ فرام کرنے کی بات کیجئے ابھی چار دن پہلے آپ نے ہندووں کو آگ لگا کے مار دیا آپ سندھ میں آپ کے علاقے میں آپ کی حکومت آپ کے عوام کو کلچرلی اویر کرنے کہ جی مائنورٹیز آر ویری چار سال میں آپ نے اسی فیصد اویرنس دے دی نہیں ایسی باتی ہاں جی بلکل اگر یہ سینیٹ میں نمائندگی مل گئی جو کہ بل پاس ہو گیا ہوئی سینیٹ میں نمائندگی مل گئی بل نہیں پاس کریں بل سے کچھ نہیں ہوتا نہیں نہیں دیکھیں سینیٹ میں دیکھیں سینیٹ میں اسی فیصد کو سیکیورٹی ملی کے نہیں جی بلکل ملی جب ان کی نمائندہ چار جو رکن جو ہیں وہ بیٹھ جائیں گے سینیٹ میں تو میں سمجھتی ہوں جو سڑک پہ آپ سڑک پہ جس کو قتل کر رہے ہیں اس کا اسیمبلی کے ممبر سے کیا تعلق ہے یہ تعلق ہے کہ جب وہ جو کمیونٹیز ہیں شہباز بٹی صاحب کن کے منیسٹر تھے شہباز بٹی صاحب کن کے منیسٹر تھے دیکھیں شہباز بٹی صاحب کن کے منیسٹر تھے دیکھیں اس طرح تو پھر شہباز بٹی صاحب کن کے منیسٹر تھے مہترمہ پہ تو ابھی آتے ہیں تھوڑی میں مہترمہ پہ منیسٹر کے بعد آئیں گے پاکستان پیپنس پارٹی آپ نے کوئی سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کی سیکیورٹی پروائیڈ کی ہے لیکن جہاں پہ انٹرنیشنل فورسز اور اس قسم کے معاملات ٹیررزم کے ہوں وہاں پہ جو ہائیٹر کے تصورے اور سندھ میں جوتے ہیں ڈاکٹر مار دی ہم نے ہندو چار ڈاکٹر بھی مارے ہندو ہم نے ان کا کیا ہوگا بہت زیادتی ہے ہمیں بھی پتا ہے زیادتی تو پورے ہاؤس کی طرف سے زیادتی تو ہمیں بھی پتا ہے لیکن ہم مائنورٹیز کو اسی فیصد آپ نے کہا کہ سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے آپ اس بات پر آئیں کہ ہوا کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کیوں میں میرا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے نہیں ہوا کیوں اسی فیصد پرابلم ریزولز ہونی ہے کیوں نہیں انٹریسٹ ہے وہ آپ کی پرابلم ہے وہ آپ کی پرابلم ہے کیوں کیوں آپ کی پرابلم ہے ریزلٹ میرا مسئل ہے دیکھیں مائنورٹیز کے ایک ایڈوائزر بھی بیٹھے ہیں جو الحمدللہ شباز بھٹی صاحب کے بھائی ہیں جار سینٹ میں نمایم دے ابھی چلے جائیں گے یہ ایمپاورمنٹ آف مینورٹیز ہے وہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے وہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے جو مر گیا وہ آپ کا گناہ ہے اسیمبلی میں بل پاس ہوا مہترمہ کیا اسیمبلی کے بلوں سے سڑک پہ لوگ بچ جائیں گے میں سمجھتی ہوں کہ ایمپاور کرنا بہت ضروری اسیمبلی کے بلوں سے لوگ بچ جائیں گے اچھا چلیئے یقینا جب وہ ایمپاور ہوں گے تو وہ اپنے لیے سارا سلسلہ بنا سکتے ہوں میں کونوں تو اگری ڈسگری کرنے والا میری ننی سی جان کی کیا مجال میں اگری ڈسگری کروں آپ کہہ دیں گے پارٹی بن گئے وہ عوام اگری ڈسگری کر رہی ہے وہ تو سڑکوں پر دکھ رہا ہے امران خان سے آپ کے جلسے میں دکھ رہا ہے کتنا اگری کر رہے ہیں وہ امران خان کے جلسوں میں دکھ رہا ہے کہ کتنا اگری کر رہا ہے آپ سے وہ ٹھیک ہے وہ انتازہ ہو رہا ہے آپ کے لئے اچھے آگے چلتے چلی آگے چلتے آگے چلتے آگے چلتے پھر کل مقل لڑکانہ میں بھی اتنی دنیا پہنچی ہوئی تھی جی سپیشل ٹرینے چلی تھی اس کے لیے اس کے لیے سپیشل ٹرینے چلی تھی نہیں میں خود گئی ہوں جو ٹرینے چلتی ہیں وہی بس سکھر میں رکی ہیں انہی میں ہم گئی یاسمین صاحبہ ٹرینے تو چلتی نہیں ٹکٹ لے کے گئے ہیں یاسمین صاحبہ ٹرینے تو چلتی نہیں اس پہ الگ سے بات کرتے ہیں ٹرینے تو بند ہو گئی کے گئے لیکن سپیشل ٹرینڈ چلی ہے کہ آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں بی پرامیس ٹو میک پاکستان وقت تھوڑا سا کنے میں بچے وقت تھوڑا ٹائٹ ہے تھوڑا ٹائٹ ہے وی پرامیس ٹو میک پاکستان اپ بزنس فرینڈلی کنٹری آپ خود پڑھ کے ہنس رہی ہیں اس کو جی نہیں میں بلکل نہیں ہنس رہی میں یہ خوش ہو رہی ہوں کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں دیکھیں بزنس نہیں ہوتا فیصد اسی فیصد وہ آپ کی پرابلم ہے آپ نے کہا اسی فیصد ہو گیا نہیں دیکھیں پرابلم اس جملے پھر کلیم کیوں کیوں کیا اسی فیصد آپ نے دیکھیں میں نے آپ کو تین چار چیزیں گنوائیں ہر چیز میں اسی فیصد ہر چیز میں اسی فیصد ہونا ہے آپ نے ابھی تو میں نے ابھی تخلید چھے پہ آئے ہوں ابھی بارہ باقی ہیں جی بلکل بلکل میں سمجھتی ہوں کہ جو میں نے آپ کو تین موٹی موٹی چیزیں گروائیں ان سب کا جواب دینا ہے مہترمہ میں نے فیسٹوں میں تین نہیں ہے یہ سب ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بلکل جواب دینے کو کیا ہوں اسی فیصد ہر ایک کا تو بھی پرامیس ٹی میک پاکستان بزنس فرینڈلی کنٹری بتائیے بلکل بھی پرامیس بھی وی آر ٹرائنگ ٹو چائنا جتنا ایٹی پرسینٹ بزنس فرینڈلی ہو گیا ہاں بلکل ہو رہا ہے ہو رہا ہے نہیں کال انہوں نے کہا ہو گیا نہیں پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا ہو گیا اسی فیصد صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ٹریڈ چاہتے ہیں ایڈ نہیں چاہتے اور چائنا کے ساتھ بڑی خوشی کی باتیں کیا وہ چاہتے ہیں انہوں نے خود رکھی وہ جو کچھ چاہتے ہیں تو بڑی خوشی کی باتیں کرتے ہیں یہ بتائیں چائنا کے ساتھ ہمارے بہت سارے آپ کہلیں کہ ایم او ایو ایگرمنٹ سائن ہوئے ہیں پرائیوٹ سیکٹر بی بھی پبلک سیکٹر میں بھی مہترمہ آپ غلط آپ غلط بات کر رہی ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے مہترمہ کے زمانے میں پاور پلائن کے بھی گارڈن ہوا آتے تھے کیسے آتے تھے مجھے خوب پتا ہوا ایم او ایم او ایو کیسے سائن ہوا کرتے تھے کتنے پیسے دیکھے ان کو بڑایا کرتے تھے تو چھوڑ دیجئے آپ پوائنٹ یہ ہے اسی تیصد اچیمنٹ ہو گیا آپ ان آئی پی پیز کو ان آئی پی پیز کی بات کر رہے ہیں جن کی وجہ سے آج ملک میں کچھ بجلی ہے جن کی کرپشن جن کی کرپشن میں ملک دوب گیا چھوڑ کہ اچھا آپ غلط جگ لے جاری آتے ہیں میں نے بات کی پھی میں یقی دریمی میں بات کیا پڑی آج اگر پر رنٹیل پاور کو دور نہ کیا جاتا مر آپ کا مال نہ لوٹا ہوتا تو آپ کے میں اس میں مال نہ لوٹا ہوتا تو جو قدا پیسے کھ آ رہا بجلی نہیں دیتا دیکھیں دیکھیں義ب تک کسی پر کرپشن پروو نہیں ہوتی نہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ مال یہ آپ کی ذاتی ہے اگر یہ پولیٹسائز آئی پی پیز میں بھی مجھے یاد ہے اتنا شور مچایا گیا تھا سولہ لگنے سے اس میں سے آدھے ففٹی پرسنٹ لگ پائے ایک تو ہر چیز کو پولیٹیکل اینگل سے نہیں دیکھا جاتا جب ڈیویلپمنٹ پروجیکس ہوتے ہیں تو ان کو ملک کے نیشنل انٹرسٹ میں دیکھا جاتا ہے ان کو پولیٹسائز کر کے پولیٹیکل اینگل سے سور جا جاتا ہے میرے منیسٹر نہیں ہے آپی کے منیسٹر ہیں وہ میرے میرے منیسٹر نہیں ہے اگر وہ خود ہی کہتے ہیں چوری ہوئی ہے تو میں کیا کروں ہاں نہیں یہ دیکھیں میرے کیا 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 ہے ابھی وہ پروف کچھ نہیں کر سکے ابھی ورڈکٹ آنا ہے آپ کا معاملہ آپ نپٹائی ہے اس کو مجھے نہ بتائیے اگر آگے چلتے ہیں میں آئی پیپ نہیں آگے چلتے ہیں میں ایپ پیپ اس کی بات کی تو میں ایپ پراؤڈ ٹو سے کہ آج جو ملک میں بجلی الحمدللہ وہ نہیں آئی پیپ جی جی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم مجھے بتائی اس میں کیا کمی ہے آپ نہیں ہوا یہاں کچھ کس کس طرف کام نہیں ہوا آپ نے بتائیے بیویوں نے پتائی کرنی زیادہ شروع کر دی ہے آہ بی پرامیسٹو پاکستان نہیں نہیں آپ جس پہ کام ہوا ہے آپ بات کریں مجھے بتائیں کیا پیس پہ سکتے ہیں کہ کیا کام ہوا ہے بتائیں کیا کام ہوا ہے میں خود خاتون میں خود خاتون ہوں نا میں خواتی کے حالات کو آپ سے بہتر سمجھتی ہے عورتوں پر تحضہ ملنا بند ہو گیا کیا کارو کاری بند ہو گئی کیا 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 بند ہو گئی کیا بچے بھی شادیاں بند ہو گئی اب دیکھیں جو ایکس جو اس وقت قانون کیوں نہ بتاؤں قانون کے ذریعے پروسیس دیکھیں پروسیس یہ ہے مہترمہ قانون تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ لوگ چوری نہیں کریں گے فرق پڑا اس سے کوئی قانون تو میری بات سنے نہیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں اگر ڈریسین میکنگ میں آپ لو مرد ادرات عورتوں کو آنے دیں گے کسی بھی ملک میں میں نے روکا ہے کیا وہاں پہ فرق مین سٹریم نہیں آپ نے نہیں روکا لیکن آپ جو بات انٹی وومن کر رہے ہیں کہ کیا میں نے کب کہ انٹی وومن میں انٹی وومن بات کر رہا ہوں یہ آپ ہاں بلکل بلکل آپ نے کی آپ نے کہا بل پاس ہونے سے کیا ہوتا ہے آپ پولیس سے آپ آپ کیسز اٹھائیے نا آپ کیسز اٹھائیے جب تک جب تک آپ نے آج تک کسی آپ نے آپ نے آج تک کسی ملزم کو سزا دی دیکھیں جب تک ان کو نہیں کریں گے پولیس کچھ نہیں کر سکتی بے باس ہے پولیس ابھی دومیسک وائلنس کا بل بھی پاس ہونا چاہیے کہ گھر میں چاہے مار پیٹ عورت کو ہو رہی اور کوئی بولتا نہیں لیکن پولیس بے باس ہے وہ کہتے ہیں جی ابھی وہ کرمینل افینس نہیں بنا بھی بل نے اسیمبلی سے پاس ہوا بل پاس ہونا is the first step towards empowerment of women اس کے بعد آپ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ آج سپیکر نیشنل اسیمبلی خاتون ہیں اور ان کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں پرو ویمن لیجسلیشن ہو رہی ہے اور اس راج ہماری وزیر خارجہ خاتون ہے ان عوضوں پہ خواتین جب آئیں گی تو خواتین امپاور ہوں گی خواتین کو confidence ملے گا اور خواتین کے issues highlight ہوں گے یہ حکومت میں جتنا خواتین کی امپاورمنٹ پہ کام ہوا ہے ماضی میں ایسا کام نہیں ہو سکا بہتر بہت خوب بلکل ٹھیک ہے میں بحث ہی نہیں کرتا آپ سے عوام خود ہی بحث کریں گی we promised to put Pakistan we promised to put Pakistan on a sustainable high growth path آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نوز ڈائیو کر رہا ہے بس crash ہوا ہی ہوا جی بلکل اس میں میں کہتی ہوں کہ growth میں اس میں negative downward trend آیا اگری کلچر کو اگر آپ الہدہ کر لیں اگری کلچر میں اگری کلچر کی بات ناشو رہی ہے آپ نے جو لکھا ہے اس کی بات ہو رہی ہے growth rate دیکھیں میں تو growth rate کی بات کر رہی ہوں agriculture میں growth آیا ہے business میں ہمیں negative آیا ہے but reasons again اگری کلچر میں growth نہیں آیا agriculture میں growth تب آیا جب مجھے روٹی چینی ملے گی آپ نے میرے نبو سے نوالہ کھیچ لیا نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں ہمیں population control کریں آپ ایک کام کیجئے آپ چھہزار روپے کی تنخواہ میں دو افتر رہ کے دکھائیے اور خریدی چینی آٹا میں دیکھوں کون سیکر کلچر ہو رہی ہے نہیں دیکھیں 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 آپ کی گئی ہے آپ دس میں رہ لیجئے دیکھیں تین تین چار چار ہزار کی pay raise ہر سال پہ کرنا آپ کا economic space کتنی آپ کی کتنی بڑی economy ہے آپ کی اتنی چھوٹی economy ہے آپ کے پاس space نہیں ہے آپ نے اسی space میں رہ کے سارا کچھ کرنا ہے یاسمین صاحبہ میں آپ کو pay کی وجہ بتا رہا ہوں کہ اتنے میں آپ agriculture کی growth کی بات کر رہے ہیں آپ نے اس غریب کے مو سے نبالہ کچھ لیا آپ کہتی ہیں میں انگریز کتی دیں میں کب کہہ رہا ہے انگریز دوں میں تو کہہ رہا ہوں اس کو سستہ کھانا دیں آپ اور جو نوٹ چھاپ کے آپ بانٹ رہے ہیں بلکل بلکل جو دو عرب روپے جو روز چھاپ کے اس میں کیا پان لپیٹ کے کھاتے ہیں آپ لوگ نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسا نہیں آپ سمجھیں لیکن economic space آپ کی جتنی ہے آپ اس میں رہ کے pay raise اور economic space کا بڑا گھرہ کر دیا economic space بھی آپ کی ذمہ داری تھی وہ میری توڑی تھی دیکھیں سرکولر آپ کہیں گے آپ ماضی میں چلے گئی جب سرکولر ڈیٹ آپ کو وراثہ میں چالیس بلین کا مل جائے گا مہنزرہ وقت مختصر ہے وقت مختصر ہے دو چل باتیں میں کرنے بلین آپ ٹیررزم پہ اور سیکیورٹی ایکویسمنٹ پہ خرچ کر دیں گے تو آپ کے پاس بچتا ہے نوٹ چھاپنا آپ کا کام ہے میرا نہیں ہے آپ چھاپے جا رہے ہیں مجھے اسے فرٹنے پڑتا آپ نے کہا 80% آپ کہتے ہیں 50% یہ بحث نہ ہوتی اچھا اچھا تھوڑا تیز چلیں گے کیونکہ بہت کم رہ گیا ہے بی پرامیس تو انشور ساونڈ میکرو ایکنومک پولیسیز شاباش بی پرامیس تو انشور ایک سرانگ ڈیفنس پولیسی پولیسیز کی بات کہاں ہے میکرو ایکنومک پولیسی کونسی بنائی ہے آپ نے بلکل میکرو ایکنومک پولیسیز بنائی ہے آپ کے یہ دیکھیں کہ جی ٹیکس میں ابھی اگر آگر پچھلا بجٹ اٹھا لیں جون میں جو بجٹ گزر ہے اس میں بہت سے ایریاز میں نیو انویسمنٹ اگر آتی ہے یا دوسرے پرانے جو یوڈٹس ہیں ان کو ری موڈل کیا جاتا ہے تو اس میں ٹیکس کی چھوٹ ہے اگر تم آگے تو ہم تمہیں پھولوں کا گلدستہ دیں گے لیکن تمہارے راستے میں بارہ فٹ کا نالا کھو دیا ہے نہیں نہیں آ کے دکھاؤ کونسی انڈسٹری لگ رہی ہے یہاں پھر اس کو ٹیکس ہالڈے دے رہی ہیں دیکھیں آپ اپنے ملکے میں سے ٹیررزم ختم کر دیں میں ختم کر دوں ایکسپیر میں کیوں ختم کر دوں آپ ختم کریں میں کیوں کروں حیثن صاحب میڈیا پاکستان کا پوزیٹیو امیج کریں انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کون سا پوزیٹیو امیج کروں میں میں یہ بتاؤں کہ نائی سیل میں بڑی چلچہ ہو رہی ہے پی آئی ہے کہ ہوای جاں شوں شوں کر کے اوڑ رہے ہیں اور ریلیں چھک چھک جل رہی ہیں اور روڈیں بن رہی ہیں میں یہ بتاؤں کہ دنیا کو میں کیا بتاؤں میں یہ بتاؤں کہ میرا وزیر اعظم دو لاکھ پاؤنڈ وی ایٹی نہیں دیتا میں یہ بتاؤں کہ میری فورنڈ منیسٹر برکن کے بیگ لے کے نہیں گھومتی میں یہ بتاؤں یہ ریلیونٹ کیسے ہو گئی میں یہ بتاؤں کہ وزیر اعظم کے بیٹے کے پاس ایک وزیر اعظم بیٹے پاس ایک رولز روائز فینٹم ہے دیکھو کتنی ترقی ہو رہی ہے پاکستان میں یہ بتاؤں دیکھیں وہ کسی جو دیکھیں جو بار سے بزنس من آرہا اس کو کوئی نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے پاس نہیں میں آپ نے پوزیٹیو امیج کی بات کی مہترمہ آپ نے پوزیٹیو امیج کی بات کی میرے پاس تو یہی پوزیٹیو باتیں ہیں نہیں ہے میرے پاس اور تو خوش نہیں ہے نہیں نہیں پوزیٹیو امیج اباؤدس سیکیورٹی افدس سیکیورٹی مہمو گیٹ کی بات کروں میں مہمو گیٹ کی بات کرتا رہا آپ سیکیورٹی کی بات کریں کہ یہاں پہ سیکیور ہے انویسٹر انویسٹر آئے انویسٹ کریں اور اس کو ٹیکس ہولیڈے ہے فر فائی ویرز یہ اگر چیزیں آپ کے ذریعے لوگوں تک میسیج پہنچے گا تو یہ بہت ملی میرے بہت میں پوئنٹ کرتا ہوں میں بہت سے بہت نہیں کروں گا میرے جس کو اپنے چن پھوٹی کتی ہیں وہ بیچارا مویے ڈانٹ رہے کہ فل صاحب آسا کہ میں آپ سے بہت نہ کروں گا ہی کہہ میں بہت آئے بہت آئے بہت آئلے میکل نہیں آئے بہت آئے امیدی آئے بہت آئے بہت آئے بہمس آئے بہت آئے میں محنید بہت اللہ we promised to ensure a world-class irrigation system and sound use of scarce water جا اللہ اللہ we promised to enhance provincial autonomy سبحان اللہ we promised to put up اس میں رک جائے آپ اس پہ رک جائے آپ پرونچل اٹرونمی کی ہم نے پہلے بات کیا میں پچھلے پہ کیوں نہ رکھوں پچھلے پہ رکھتا ہوں نا دوسروں پہ بھی رکھیں اس پہ تو آپ نے نیتا رکھنے کو اچھا میں ایک سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں وقت تھوڑا مختصر ہو رہا ہے کہہ پروونچل اٹرونمی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ پیپلز پارٹی این اس کے الائیسی گورنمنٹ سندھ بلوچستان کشمیر اور پختون خواہ میں ہے چاروں صوبوں کا بیڑا غرق ہے آپ اس کی ذمہ دار ہیں آپ اس کی ذمہ دار ہیں ایسی پروشٹر میں میں جا کروں بارہ منسٹریز بارہ منسٹریز جیوالو کے پروشٹر کو گئی ہے کہ جی آپ اپنے لوگوں کو خود امپاور کریں لیکن محترمہ اس سے مجھے کیا فائدہ مجھے تو انڈ ریزول دیجئے اس سے لوگوں کا فائدہ ہے دیکھیں آپ کے فائدہ ہاں نہیں آپ نے صحیح فرمایا آپ نے صحیح فرمایا منسٹروں کو بہت فائدہ ہے آپ نے صحیح فرمایا منسٹروں کو بہت فائدہ ہے جس ہر صوبے کے عوام کو فائدہ ہے کہ ان کے وسائل انہی پہ ہوں وہ آپس پہ فیصلے کریں اس میں کوئی فیڈرل گارمنٹ کا رول نہ ہو وہ فیصلے کریں اور وہیں پہ امپلیمنٹ کریں رہا دن کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو فیڈرل گارمنٹ پہ یہ بہت بڑا سٹیپ ہے اس سے لوگ امپاور ہوگی ملہم نیچے نہیں چکھائی جاؤ ٹھیک ہے we promise to enhance we promise to put in place a citizen centric government subhanallah ایک بھی وڈیرہ سائیں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چودری یا میاں یا بٹ کے علاوہ آپ کی گورنمنٹ میں بندہ ہے citizen centric government پاکی پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں آپ کو پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں بہت سے political activities چودری شجاعت پرویزلہی فلاں مخدوم وہ کوئیلشن پارٹنرز ہیں وہ حکومت ہیں وہ مائی باپ ہیں کیا پاکیسن پیپلز پارٹی کے پاس نیسے نمبر تھے کہ وہ خود فارم کر سکتی گورنمنٹ فارم کر سکتی تو اسی فیصد کا تانہ کیوں مارا ہے کل اسی فیصد اس لیے کہ اپنے وسائل میں رہ کے ہم نے اسی فیصد اچھیف کی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں ساتھ اچھا آخری آخری جو شک ہے آخری جو شک ہے اس پر جا کے پھر میں سے منیفیسٹر سے بہار نہ چاہوں گا آخری شک جو ہے وہ آپ کی بس وہ کمال ہے فائنلی وی پرامیس گوڈ گورننس مال اب اس پر تمہیں چار کارے بکرے کار دوں کہ نظر نہ لگ جائے خدا ناقاستہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے کہیں تو دو مرگیاں بھی کار دوں ہی فائنلی پرامیس گوڈ گورننس بلکل بلکل گوڈ گورننس جو ہے گورننس کے ایشوز میں آپ کے ساتھ بلکل آنسٹری کہوں گی کہ اس میں بہت بہتر ہی لانے کی ضرورت ہے جہاں کوئی کمی پیشی ہے میں بلکل مان رہی ہوں لیکن پھر آپ کو بھی فیر ہونا چاہیے جو چیزیں ہوئی ہیں آپ کو بھی ایڈمیٹ کرنی چاہیے کیا ایڈمیٹ کروں آپ مجھے بتائیے میں وہ ایڈمیٹ کر لیتا ہوں آپ حکوم کیجئے کیا ایڈمیٹ کرنا ہے آپ پروونچل ایٹانمی پہ آپ کو میں سمجھتی ہوں مجھے اس سے فائدہ کوئی نہیں پہنچا اسی فیصد فائدہ نہیں پہنچا دیکھیں لانگ ٹرم آپ اسے لانگ ٹرم نہیں ہیں آپ نے کہا اسی فیصد کام ہو گیا جی تو اس میں سب صوبوں کو مل گئی صوبوں کو فانڈز مل گئی نیسی وارڈ دس سال کے بعد یہ محترمہ کے قاتلوں کیا سراغ رسانی چیف جیچس صاحب کریں گے سراغ رسان ایجنسی ہے کیا سپریم کورٹ ہمارا نہیں دیکھیں سپریم کورٹ ہمارا بہت انڈیپینڈنٹ ایم پاور یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ وہ سراغ کیوں لگا ہے میں بتا رہی ہوں دیکھو سو موٹو نوٹسز بہت چیزوں پر ہوتے ہیں سپریم کن ٹیک انی نوٹس محترمہ آپ کے صدر نے آپ کے انٹیریر منسٹر نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہمیں پتا ہے کون ہیں کبھی بلاول صاحب منہ کر دیتے ہیں کبھی سی سی منہ کر دیتی ہے تو کیس بنائیے نا آپ انٹیریر منسٹر صاحب کا آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں چار روز پہلے میں دیکھ رہی تھی انہوں نے کہا میں بہت ساری لیڈز ملی ہیں میں نے بلکہ خود سنا کہ جو لوگ اس میں ولویس ہیں وہ کہاں پہ آکے رکے کہاں پہ وہ ایک رات ٹھہرے تو وہ لیڈز مل گئی ہیں ہم اس کے فائنل سٹیجنز میں ہیں محترمان صدر صاحب نے آج سے دو سال پہلے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کون ہے پتا سے مطلب یہ ہے کہ پن پوائنٹ پتا سے مطلب یہ ہے کہ ایٹی پرسنٹ پتا ہے اچھا اچھا ایٹی پرسنٹ پتا ہوگا نہیں دیکھیں وہ اوویسلی پریزیڈن صاحب کے لیول پہ بہت سی چیزیں پتا ہوتی ہیں جو مجھے معلوم نہیں ہوں گی جو کہ ملک کو نہیں بتائیں گے وہ اگر سپریم کو ٹیک اپ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے بہت ہائی پروفائیز ملکہ وہ بھی اس کا سو موٹو نوٹس لے آپ نہیں باز آئیں گے نہیں تو ہم نے ریڈے بھوٹو کو اس تو وہ دائر پیٹیشن دائر کی ہوئی وہ تو تمام دنیا کو پتا ہے ان کے ساتھ غلط ہوا محترمہ کا قتل جس پہ آپ نے الیکشن جیتا جو آپ نے قسمیں کھائیں یہ جو بارہ وی پرامیس ہیں وہ بھی ایک وی پرامیس تھا اس وی پرامیس پہ چیف جسٹس شیو موٹو کیوں لے مینیفیسٹو میں آپ پرامیس ہی کر سکتے ہیں مینیفیسٹو میں آپ تو آنے والے الیکشن کے لیے یہ بات کر رہے ہیں اب یہ دوہزار آٹھ سے پہلے کا مینیفیسٹو ہے یو پرامیس پیپل کے ہم حکومت میں آئیں گے تو یہ چیزیں کریں گے یاسمی میں جاتے آتے کچھ کہنا چاہیں گے وقت ختم ہو گیا جس طرح مجھے لگتا ہے شاید مجھے لگتا ہے کہ جس طرح شو کا وقت ختم ہوا ویسے ہی شاید آپ کے مینیفیسٹو کا وقت بھی اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو ختم ہو رہا ہے فیصل صاحب میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جمہوریت کو سفرنسن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اعتماد دے کہ جمہوری حکومتوں کا تسلسل جو ہے وہی اس ملکی دیکھیں اس کا بھی ایک ریزن میں ضرور اگر قائدی آزم نے اس ملک کی فاؤنڈیشن اتنے انتقامی نہیں قائدی آزم نے اس ملک کی فاؤنڈیشن دو تھی وہ جمہوریت پہ رکھی جمہوریت میں بہت شکریہ وقت ختم ہوگیا جاتے آتے بس میں کہاں سنا ماف پلیز شکایت نہ کیجئے اسلامباد نے بہت مارتیں سنا وہاں پہ بلا کے تو پلیز کہاں سنا ماف کیجئے گا غلطی ہوگی ہو تو درگوزر کیجئے گا ایک پس سوال رہ گیا پوچھنا چارتا میں شاید صدر صاحب نے اسی فیصد ہی منیفیسٹو پڑا اور اس لیے وہ اسی فیصد کے چکر میں رہ گیا مجھے امید ہے کہ باقی بیس فیصد بھی وہ جلد پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس میں نظر سانی ہوگی یہ تمام پرامیسز ہیں یہ ان کی ویب سائٹ پی 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 ڈاٹ آرگ ڈاٹ پی کیے سلاش منیفیسٹو اس کے پر موجود ہے وہاں پڑھ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وادے کیا انشاءاللہ پر ملاقات دیتے ہیں دیجے گا آدھا